فٹنس کا بیچے میرا فٹنس کا راز یہ ہے کہ میں زبان پہ کنٹرول رکھتا ہوں کم کھاتا ہوں اب نائنٹی کے آت پاس جا رہا ہوں میں یہ ہے کہ اب یہاں سے تھک گیا ہوں کیونکہ میں گیا تھا وہاں پہ اورنگاباد گیا تھا وہاں سے وہ فنکن بھوکتایا رات کو فلائٹ پکڑی یہاں پہنچا گیارہ بارہ ایک بجے رات کو سویا پھر صبح اٹھ گیا تو میں اب تھکا ہوا جاؤں گا جاتے ہی چندی گھڑ کے اندر ٹریک سوٹ پہنچوں گا پہنوں گا اور جاغن کے لیے نکل جاؤں گا جاغن کروں گا اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سننکے اس ایج کے اندر میں ابھی تک کسی ڈاکٹر کے پاس لیے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرے سردرد ہوتی ہے بیک ایک ہوتی ہے سٹمک ایک ہوتی ہے تو میری مسل کہتی ہے سردار جی یہ گولی کھالو سردرد ٹھیک ہو جائے گی میں نے کہا میڈم سرانے رکھ دو میں دیکھ لوں گا مگر صبح وہ گولی وہیں پڑی ہوتی ہے صبح ملکہ سنگھ ٹریک سوٹ پہن کے جاغن کے لیے نکل گیا تو جاغنگ کرنے سے واک کرنے سے تیز واک کرنے سے جو بلڈ ہے آپ کی باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے اور اس سے ساری بیماری آپ کی دور ہو جاتی ہے سیل فیلی بلکل اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو جس دن آپ چار پائی پہ پڑ گئے یہ دنیا جو فٹنس کی ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھیں فٹ ہیں تب ہی یہاں بیٹھیں جس دن چار پائی پہ پڑ گئے ایک منٹ کے لیے کوئی جائے گا اچھا جی ایم سوری یار آپ بیمار پڑے ہیں فینک یو اس کے بعد فینک یو کس کے بعد ٹائم ہے تو اگر آپ فٹ ہیں تو فیزیکل فٹنس کے سارے نظارے ہیں اثروائز کوئی